بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کمپیوٹر سائنس کلاس فرسٹیئر کے چپٹر نمبر فور اور لیسن نمبر ثری کے ساتھ ایک پر پھر تمام سٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہوں گا اس چپٹر کے اندر سٹوڈنٹس ہم پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر کا ہمارے روز میں زندگی میں کہاں پر کس طرح استعمال ہے اور انشاءاللہ آج کے اس لیسن کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کہ آفیس آٹومیشن کے اندر کمپیوٹر کا کس طرح استعمال ہے اور وہ کس طرح ہمارے لیے موفید ثابت ہو سکتا ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آفیس آٹومیشن کیا ہے ایک ایسا سسٹم جس کے اندر دیفرینٹ آفیس آٹومیشن کا استعمال کر کے کوئی ٹاسک پرفارم کیا جاتا ہے وہ آفیس آٹومیشن کہلاتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیفرینٹ آٹومیشن کا آفیس ورک کے لیے استعمال ہونا آفیس آٹومیشن کہلاتا ہے اور اس آفیس آٹومیشن میں مختلف آٹومیشن آتی ہے مائکروس آف ورڈ ورڈ پروسیسنگ کے لیے مائکروس آف ایکسیل سپریڈ شیٹ اپلیکیشن بھی جس کو بولتے ہیں سپریڈ شیٹ بڑھانے کے لیے مائکروس آفٹ پاور پوائنٹ گریفکس پریزنٹیشن کے لیے فوٹو شاپ ایمیج پروسیسنگ کے لیے یہ تمام سافٹ ویرز ہیں جو آفیس آٹومیشن میں استعمال ہوتے ہیں آفیس آٹومیشن میں سب سے پہلی چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ برانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہوں سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو پہلا سافٹ ویر ہے وہ ہے ورڈ پروسیسنگ ورڈ پروسیسنگ کیا ہے بیسکری ورڈ پروسیسنگ ایک سافٹ ویر ہے جو ڈیکیمنٹس کریئٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب آپ کمپیوٹر کے ذریعے کوئی ڈیکیمنٹس بنانا چاہتے ہیں کوئی بک لکھنا چاہتے ہیں کوئی اپلیکیشن لکھنا چاہتے ہیں کوئی ریپورٹ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویر استعمال ہوں گے اور مائکرو سافٹ ورڈ is the best example of ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویر اس کے بعد آگے ہے دیسٹا پبلیشن دیسٹا پبلیشن کیا ہے it is used to make these documents attractive with photos and graphics یعنی documents کو photos اور graphics کے ساتھ attractive برونے کا جو پروسیس ہے اس کو desktop پبلیشنگ کہتے ہیں یعنی desktop پبلیشنگ کہتے ہیں students اس کے بعد ہے separate sheet application basically microsoft excel کی فائل کو separate sheet application کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ excel کے اندر تمام طرح کا calculation اور accounting کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ microsoft excel کے اندر یعنی spreadsheet application کے اندر کیے جاتے ہیں اور اس کا تعلق document management system اور office automation سے ہے اس کے بعد students ری پروگرافکس ری پروگرافکس کیا ہے ایک ایسا پروسیس جس کے ذریعے آپ document کی multiple copies نکلوا سکتے ہیں اس کو repro graphics کہتے ہیں جس طرح آپ کے computer کے ساتھ ایک printer attach ہے تو وہ multiple time multiple copies کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں ری پروگرافکس اس کو کہا جا سکتا ہے image processing ایسے softwares جو image پر کام کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جن کی working image کے لئے ہوتی ہے جس طرح photoshop image کا color تھی کرنا ہے image کی brightness کم زیادہ کرنی ہے image کا background change کرنا ہے image کی resolution کم کرنی ہے اس طرح کے تمام چیزیں آپ image processing software کے ذریعے implement کرتے ہیں اور اس کی بہترین example adopt photoshop ہے اس کے بعد student آگے office automation یعنی office automation کے purpose کے لئے computer کا جو استعمال ہے وہ message handling کے لئے ہے یعنی office میں اگر آپ communication کرنا چاہتے ہیں officially ایک جگہ سے دوسری جگہ message بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ computer کا ہی استعمال کرتے ہیں اور computer کے ذریعے آپ emails کرتے ہیں یا fax کرتے ہیں یا mails کرتے ہیں یہاں پر بھی office automation میں computer کا استعمال ہے اور جو آگے اگر ہم دیکھتے ہیں office automation کے اندر computer کا استعمال تو office sport system کے اندر ہے یعنی office sport system کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری لوگ جب ایک office کے اندر کام کر رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ computer کو آپس میں connect کیا جائے اور جب computer کو مختلف computers کو آپس میں اس گھر سے connect کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسری کا resource شیئر کر دیں ایک دوسری کے ساتھ data شیئر کر سکیں تو اس کو work group اس کو network کہتے ہیں computer networking کہتے ہیں اور اگر کسی ایک کام پر وہ سارے لوگ کسی ایک task پر بہت سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہوں تو اس کو آپ work group computing کہتے ہیں تو students اس طرح آج ہم نے یہ پڑھا کہ computer کا office کے اندر یعنی office automation کے اندر کس طرح استعمال ہے تو office automation کے اندر computer documents کو handle کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ messages office سے official message یا email بیجنے کے لئے آپ computer کا استعمال کر سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ جب مل کر کام کریں گے ایک ہی task پر تو وہاں پر networks کی صورت میں computer کا استعمال کریں گی تو اس طرح یہ تین main uses of computer ہیں آپ کے office automation کے اندر سٹوڈنٹس ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ سے لے کر چلیے گا book کو بھی ضرور concern کیجئے گا internet پر بھی ضرور ان چیزوں کو search کیجئے گا google پر جا کر جو چیز آپ کو مشکل لگتی ہے اس کو search کر لیا کریں جس طرح اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں for example آپ جاننا چاہتے ہیں کہ spreadsheet application کان سی ہیں تو آپ google پر جا کر اس طرح کیوری کیجئے کہ spreadsheet application in computer تو آپ کے پاس ہاری spreadsheet application open ہو کر آ جائیں گی اور اس طرح آپ word processing کے وارے سے جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کیوری لکھ سکتے ہیں یعنی google پر تو اس طرح اگر آپ کے پاس internet موجود ہوتا ہے تو آپ internet کا پہتر اور positive استعمال کیا کریں hopefully آپ کو آج کے اس lesson کی سمجھائی ہوگی اگر کسی طرح question ہے تو آپ question پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اس lesson میں یہ ایک بار پھر کہوں گا تاکہ آپ کے لئے سورت ہو سکے کہ youtube channel کو ضرور subscribe کر دیجئے تاکہ آنے والی جتنے بھی ویڈیوز یا لیکچرز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں آج کے lesson میں اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلے lesson کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کو لے کر آپ کے خدمت میں جلدہ حضر ہوتے ہیں اللہ آپ کا حامیہ ناصر موسیقی